بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آن امان آج دسمبر 1982 کی سترہ تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ القمر کی آیت تیس سے ہو رہا ہے پائی فور اوور ڈبل تری آپ کو یاد ہوگا کہ سنسلہ کلام یوں چرا آ رہا تھا کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مخالفین سے کہا جا رہا تھا جو بالخصوص قرآش تھے کہ جس قسم کے نظام پر تم زندگی بثر کر رہے ہو اس کا نتیجہ تباہی ہوتا ہے اور اس دعوے کی صداقت کے ثبوت میں قرآن کریم نے اپنے معمول کے مطابق تاریخی شواہد پھر پیش کیے ہیں انہیں بتایا ہے کہ ان اقوام کی سرگزشتوں سے تم واقف ہو ان کے معال اور انجام تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں ان کی اجری ہوئی بستیاں ان کی حقایات جنہیں دن رات تم دہراتے رہتے ہو تو سابقہ آیات میں قوم نوح کا ذکر آیا قوم آدھ کا ذکر آیا قوم سمود کا ذکر آیا اور اب آج قوم لوت کا ذکر آ رہا ہے قذبت قوم اللوتن بن نظرے میں نے یہ عرص کیا تھا کہ یہ داستانیں تو ہیں ان اقوام کی جو ہزار ہا سال پہلے گزری برائے راست مخاطب تھی وہ قوم جو آج سے ڈیڑ ہزار سال چودہ سال پہلے گزر ٹکی لیکن قرآن کریم تو قیامت تک کے لئے اجابتہ ہدایت ہے اس لئے یہ تاریخی کہانیاں نہیں ہیں وہ بیان کر رہا ہے آج اس کے مخاطب ہم ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ قوموں کے ریض و زوال اور موتر حیات کے اٹل غیر متبدل قوانین ہیں جو ہر زمانے میں ہر دور میں ہر ملک میں ہر قوم میں اسی طرح نافذ الامن ہوں گے جس طرح اقوام سابتہ کے سلطرے میں تم دیکھ چکے ہو تو اس لئے اس کے مخاطب ہم آج ادھ ہیں دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ جن جس غلط نظام کی نتیجے میں یا جن جرائم کے پاداش میں وہ قومیں تباہ ہوئی تھی اگر وہی نظام وہی رابدہ حیات وہی جرائم ہمارے ہاں بھی نبات وزیر ہیں رائد ہیں متواتر ہیں تو ہمارا انجام بھی وہی ہوگا جو ان اقوام کا انجام ہوا ہے اور کہا یہ اس لئے جا رہا ہے کہ ابھی محلط کا وقفہ ہے تمہارے پاس انہیں نے یہ کہا تھا کہ اس محلط کے وقفے میں اگر تم اپنی اصلاح کر لو اور جس ہی نظام کی طرف تمہیں دعوت دی جا رہی ہے اسے اگر تم اپنے ہاں اختیار کر لو تو تباہی سے بھر جاؤ گے یہی میں سمجھتا ہوں ہم سے کہا جا رہا ہے کیونکہ ابھی ہمارے لئے بھی وہ محلط کا وقفہ ہے ہمیں کھڑے ہو کے جائزہ لینا ہوگا کہ قرآن نے جو جرائم ان قوموں کے جنائے ہیں وہ ہمارے موجودہ معاشرے میں ہمارے نظام میں وہ جرائم تو نہیں ہے کہیں اگر ہیں تو ابھی محلط کا وقفہ ہے اس کی اصلاح کر لینی چاہیے تو اگر وہ جرائم ہیں اور محلط کے وقفے سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا تو اس کا انجام اور نتیجہ وہی ہوگا جو اس سے پہلے کی اقوام میں وہ گزرا ہے یہی ہے وہ ایمان جسے ہم کہتے ہیں خدا کے قوانین پہ مطافات عمل پہ قرآن پہ خدا پہ ایمان کے معنی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھنے ہیں کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ اطل ہے غیر متبدلہ ہے حقیقت ثابتہ ہے ایسا ہو کر رہے گا جب یہ یقینی بات بھی ہو کہ ایسا ہو کر رہے گا اور اس کے بعد باوجود انتان اپنے اطلال نہ کرے تو پھر تو وہ خود دعوت دے رہا ہے اس موت کو تو پہلے چار اقوام کا جو ذکر آیا ہے تین اقوام کا اب قوم لوت کا ذکر آیا ہے ان کا جنم گنایا گیا ہے جنسی بد نہا دی سیکس پر ورشن جسے کہتے ہیں انگریزی میں اس کی تفصیل میں جانے کی مجھے زیادہ ضرورت نہیں ہے واقعات اس کے پہلے دیان ہو چکے ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انہیں یہ پر ورشن کا لفظ اس کے اندر جو آ جاتا ہے وہ بڑا ہی جامعہ ہے فطرت نے یہ سیکس یا جنسی خواشات وہ تحفظ نسل کے لیے رکھی ہیں انسانوں کے اندر بھی ہیں ہیوانات کے اندر بھی ہیں دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہاں فطرت نے خود ایک قانون اور قائدہ مقرر کیا ہے یہاں انسان سے کہا ہے کہ اسی کے مطابق تم بھی اس خواش کی تبدیل کرو اس مقصد کے لیے اور اگر وہ اس سے غلط طریقے اختیار کیے جاتے ہیں اس خواش کی تسکین کے لیے تو وہ اسے پر ورشن کہتا ہے پران اسی کو یہ کہتا ہے کہ قطع سمیل ہے تو اس لیے اس کا نتیجہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں عام طور پر اس غلط فہمی میں قوام عالم اب تو مقلع ہیں کہ یہ ایک انفرادی سا سوال ہے ہر شخص کا پرائیویٹ سا مسئلہ ہے اور جس طرح سے جی چاہے اس جلدے کی تسکین کر دی زیادہ سے زیادہ اس شخص کی طبی زندگی پر فزیکل لائف پر کچھ حثر پڑ جائے گا اور کیا لیکن حیرت ہے کہ یہی قومیں جو یہ مانتی چلی آ رہی تھی آج بھی یہ مان رہی ہیں انہی اقوام کی کہ مفکرین کی محققین کی تاقیق اس نتیجہ پہ پہنچا رہی ہے کہ یہ پرائیویٹ ذاتی انفرادی معاملہ نہیں ہے اس روش کا اثر پوری قوم پہ پڑتا ہے اور ارون کی تاقیق کے مطابق تو وہ یہ کہتا ہے کہ بادنہادی جو شروع ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ تین نسلوں تک وہ قوم زندہ رہ سکتی ہے اس کے بعد یقینی طور پہ وہ قوم ختم ہو جاتی یہ وہ لوگ کھا رہے ہیں جن کے ہاں خود یہ قوانین ہومو سیکشوالیٹی کو لیگل کا قرار دیا ہے جن قوموں نے ان کے بکرین کی تحقیق یہ کہہ رہی ہے ان کو کہہ رہی ہے عجیب بات ہے سمجھ میں نہیں آتا تھا جب قرآن کہتا ہے کہ ان کو اس طرح وضاحت سے سمجھایا ان اقوام کو اور انہوں اس کے باوجود تقریم کرتے رہے کہ نہیں تم جھوٹ بولتے ہو ایسا نہیں ہو سکتا مخالفت کرتے رہے دشمن مول لے لی تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایسی واضح بات کی مخالفت وہ کیوں کرتے تھے قرآن نے ان کے متعلق بھی کہا ہے کہ وہ علم و بصیرت رکھنے والی قوم تھی سامہ اور بصر اور خلوم ان کے موجود اس کے باوجود وہ اپنی روش کو نہیں چھوڑتے تھے کیونکہ جذبات غالب آ جاتے تھے آج مغرب کی اقوام میں ہی اگر آپ دیکھیں تو میں نے ارز کیا کہ انہی جہاں کے محققین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ یہ قوم زندہ نہیں رہ سکتی اور وہ اس کے علر رغم اپنے ہاں پہلے تو انفرادی طور پر یہ اس قسم کے فعل ہوتے تھے اب انہوں نے تانونن اس کو جائز کر آتا تھے دونوں جگہ یورپ میں بھی پنگلین میں خاص طور پر اور عزر امریکہ میں اب نظر آتا ہے جو قرآن کہتا تھا کہ اقل فکر کے باوجود قوموں کی یہ حالت ہے کہ جب جذبات غالب آ جاتے ہیں تو اقل فکر اس وقت پھر کوئی کام نہیں دیتی کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی یہ تو واضح ہے بات تو قوم لوت کا قصہ قرآن نے جو بیان کیا ہے وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام والے راستے میں وہ آئے اور پھر ان کے وہ مہمان آئے اور بات اس نے یہی کہی ہے کہ جنسی بد حدیق کا نتیجہ قومی اعتباد سے بھی قوم کی تباہی ہوتا ہے ان سے یہ کہا گیا یہ آیات تیتی سے انتالیس تک یہی کچھ قصہ قرآن نے بیان کی ہے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں اور پھر وَلَقَدْ يَسَّرْمَ الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ تَحَلْ مِن مُدْبَقَرْ آئیے ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم یہ جو انداز اختیار کر رہے ہیں بات سمجھانے کا کہ ایک قانون ہے ایک اصول ہے ایک نگریہ ہے اس کی صداقت کے ثبوت میں تاریخی شراحت پیش کرتے ہیں کیونکہ یہ طریقہ بات سمجھانے کے لیے بڑا آسان بات سمجھنے کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ ہم سے کہہ رہا کہ بتاؤ ہے کوئی تم میں سے ایسا جو اس بات کو سمجھ کر اس میں عمل کرے تھے ہے ایسا کوئی اور جو ہم کہیں کہ نہیں جاؤ ایسا نہیں ہے تو وہ کہیں کہ جہنم میں جاؤ اس کے بات سیدھی بات ہے اگلی قوم آتی ہے پھر قوم سرعون وَلَكَ جَاءَ آلَ سِرْعَوْنَ النُّذُرُ قَذَّبُوا وَآَيَاتَنَ قُلَّهَ یہاں یہ تھی خاصتہ ان اقوام میں چھوٹی چھوٹی کمزوریاں چھوٹے چھوٹے جرائم تو عام ہوتے ہیں وہ جو ایک بڑے بڑے جرائم سے قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے سرعون کی قوم کی تباہی سے پہلے کہا ہے قُلَّهَ جو بھی تباہی کی نشانی ان کے سامنے آتی رہی اور ان سے منع کی کیا جاتا رہا وہ ہر ایک کو جھٹلاتے رہے ہر ایک کی تبزیم کرتے رہے تو جرائم بھی ایک دو نہیں کٹھے ہو گئے اور جس قدر وسیع اور عظیم ان کی سلطنت اس کی مملتت تھی شرائم تو غرب دنیا میں اسی اعتبار سے اس کے لیے یہ آیات اور نظر پیش کی جاتے جرائم کیا گرائے ہیں جنا ان کے جرائم جو ہے اس قوم کے جرائم جو ہے خاص طور پہ ہمارے لیے وہ ایسے ہیں کہ اگر یہی نظام ہمارے ہاں بھی رائے چلا تو پھر اس کا نتیجہ تو وہی قرد کی بادشاہ ملوکیت پہلا جرم یہ ہے قرآن کی روح سے کسی انسان کو دوسرے انسان پر حق حکومت حاصل نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ حکومت صرف خدا کے لیے ہے تو ہمارے ہاں تو یہ لفظ بول دیتے ہیں اور پھر یہ حکومت اپنی ہوتی ہے خدا نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک خدا کی کتاب کی حق محکومیت ہے عملی بات اس نے بتا دی پہلا جرم تو وہاں یہ ہے شخصی ہے ملوکیت ہے انسانوں ایک انسان کی دوسرے انسانوں کے گروہ کی جسے مغربی جمہوریت کہتے ہیں دوسرے انسانوں پر پہلا جرم تو اس کے ہاں کا یہ تھا اس اپنی ملوکیت کو جو محض قوت پہ زور پر قائم کی گئی تھی جس کے مقابلے میں جو دوسری مملکت یا حکومت ہوتی ہے قرآن کہتا ہے وہ انسانوں کی مشاورت سے پہتی قوانین یا اصول تو غیر متبدل جو خدا کی کتاب میں دیئے گئے ہیں ان اصول پر عمل تیرا کیس طرح ہوا جائے گا ان کو نافذ کی طرح کی جائے گا یہ اس قوم یا امت کے باہمی مشورے سے یہ ہے جسے وہ صحیح اور جائز حکومت قرار دیتا ہے جس کا نتیجہ تباہی نہیں بلکہ کچھ حالیاں ہوتی ہیں وہاں یہ صورت تھی کہ یہ شخصی ملوکیت تھی فیرون کی اور اسے قائم رکھنے کے لیے کرتا کیا تھا وہ وہ قوم کو مختلف پارٹیوں میں تقسیم کرتا رہتا تھا پارٹیاں بناتا تھا یہ جو فرقے بنتے ہیں سیاسی پارٹیاں بنتی ہیں کسی نے آگے اوپر دیو قوم ایک امت واحدہ ہے تو پھر وہ غلط نظام کو قائم نہیں رہنے دیتی اس کا طریقہ یہ ہے غلط نظام جو قائم رکھنے والے جو ہیں اپنے نظام کے استحقام کے لیے کرتے یہ ہیں کہ وہ پارٹیوں میں تقسیم کر دیتے ہیں امت کو اور ایک دوسرے سے لڑاتے رہتے ہیں بلکہ بہی یا تائفت کبھی کسی کو بھار کی اوپر لے جاتے ہیں کبھی کسی کو نیچے لے جاتے ہیں یہ کھیل کھیل تے رہتے ہیں وہ اس بنا پہ ان کی حکومت جو ہے ممکت جو ہے وہ مضبوط رہتی ہے اور امت یا قوم جو ہے اس کی طاقت منتشر ہو جاتی پہلی چیز یہ ہے تغفیر اور انسانی حکومت دوسری چیز یہ اس کے لئے امت کو قوم کو مختلف پارٹیوں اور گروہوں میں تقسیم کرتے جانا اور ان کو لڑاتے چلے جانا ایک دوسرے کے ساتھ سنتے گا رہے ہیں نا اور وہ بات ذہن میں ہے نا کہ اس کے مخاطب ہم بھی ہیں وہ بول دو پجابی کا جو محاورہ ہماری بیٹیوں زیانے جان دی ہیں ساس گل کر دی سین لڑکی کو مخاطب کر باب کر رہی تی اے تُو گل سون نو اے تُو کان کر بات تو میں بیٹی سے کر رہا ہوں باب باب سے کہ رہی ہے کہ کان تم درو بھی اصل میں تمہارے لئے ہے دو باتیں آگئے ہیں اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ کرتا یہ تھا قوم میں دو افراد آسے نظر آئے جن میں جوہر مردانی مکلا حریت غیرت حمیت قوت تھی صلاحیت تھی انسانی ان کو زبا کر دی تا زبا وہ نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ بچے پیدا ہوتے تھے تو ان کو اس طرح سے زبا کرتا تھا اسرائیل کے بچوں کو کہتے ہیں اسرائیل کے بچوں کو پیدا ہوتے زبا کر دیتا تھا چالیس ہزار کی تعداد میں حضرت موسی علیہ السلام کے ساتھ یہ نکلے ہے وہاں دینا غیر بنا دینا غیر موسی کر دینا این ایفیکٹی بنا دینا یہ زبان کے اس لفظ کے اندر ہے تو وہ جن میں بھی ذرا انسانیت اور مردانی کے جہر پاتا تھا ان کو تو زبا کر دیا کرتا تھا ظاہر موسی بنا کر دیا کر تھا بڑے طریقے ہے ملوکیت کے ایسے لوگوں کو مجھے مطال دیا کرتا ہوں کہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ میرے بار میں تو یہ اچھے باغ ہے وہاں تو مالی آت میں کہت لی پھر رہا ہوتا ہے کسی شاخ میں کوئی ایک پتی بھی اس کے نقشے سے مطابق ذرا اوپر اس نے سر کیا اور کو انہیں کہت جس ہوتا اس نکرات کیا یہ ملوکیت ہوتی ہے وہ اپنے نقشے کے مطابق تا انہوں کو رخنا چاہتی یہ جو سار اٹھایا ہے پنجابی کے سرکاد پہن دے جائے تا انہوں کے سرکاد جڑے انہوں کے توریان پاڑ ہوتا اور جتنے ایسے اس چیزیں نہ ہیں اس سے آری ہوں ان کو مقرر بناتا ہے بتاتا یہ ہے کہ دیکھئے صاحب ہم قوم کے مشورے سے بات کر رہے ہیں قوم سے یہ مراد ہوتے تو قرآن بتاتا ہے اس نے جرائم گنایا ہیں اور وہ تو اس کے بغیر آگے نتیجے سے پہنچاتا ہی نہیں جب تک یہ بڑا استبداد جو تھا اس کا اس قدر مزال ملوکیت میں جائے خیش کم نہیں اور اس میں یہ کچھ ساتھ کرنا تھا تو یہ کس سہارے یہ بات کام رہتی تھی یہ اتنی بڑی قوم جو تھی وہ کیسے اس طرح سے مسلسل مار کھاتی چلی جاتی تھی کہا یہ کام مذہبی پیشوائیت سے لیا جاتا پہلی چیز جو تھا لفظ فرعونی کے معنی ہی ان کے ہاں سورج را جو تھا سورج دیو تھا اس کی پرستش ہوتی تھی اور یہ جو بادشاہ تھا اس کا اوتار بنایا جاتا تھا آپ کے ہاں کی ملوکیت ہزار برس جو چلی آ رہی تھی السلطان ذل اللہ علی العرب بادشاہ زمین پر خدا کا سایر یہ مذہبی پیشوائیت بناتی ہے تو وہاں اس نے قرآن کے ساتھ حانان کا ذکر کیا ہے وہ یہ چیف ہے اہد ہے اس مذہبی پیشوائیت کا اور اس کے جنود بتائے ہیں اس کا اپنا لشکر ہے کبھی غور کیے تو یہ بادشاہ سلطنت حکومت کا لشکر اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا یہ حانان کا لشکر بڑا ہوتا ہے اور حانان کے لشکر کی جو ارگنیزیشن ہے اس کا تو جواب دنیا کی کسی قوم میں بھی نہیں ملتا وہ ان کے ذریعے سے وہ مستحقم رہتی ہے اس قسم کی استبدادی شخصی حکومت یہ دونوں متوازی حکومتیں ہوتی ہیں تیرنل گورنمنٹس ہوتی ہیں آپس میں ساجہ انتہ ہوتا ہے سمجھوتا ہوتا ہے کہ تم ہمارے معاملات میں دخل نہ دینا ہم تمہارے معاملات میں دخل نہیں دیں اور ایک دوسرے کی تقویت کا موجب بنتی قرآن کہتا ہے کہ یہ چاہتی تھی جب حضرت موسی علیہ السلام سے شکست کھا گیا پھر ان کوئی دلیل نہیں سوجی تو اس نے کہا اچھی بات ہے اپنے مشیروں سے کہا کہ اس کا علاد یہ ہے کہ انہیں مذہبی پیشغائیت کے ساتھ بھیرا دو موسی کو سمجھ لے گئے اور ساری قومیں اعلام کر دیا کہ حق و باطل کھارا جم رہا ہے دیکھو کیسے یہ شخص شکست خط ہے جو اس طرح سے آئے دیکھو طریقہ ہے ان کے ساتھ بھڑا دو اور جو ہی وہ مذہب کو ساتھ لے کے آئے عوام کے نازف جذبات جو ہیں ان کو اپیل کر دی کہ دیکھ یہ تمہارے امام کو تمہارے ہاں کی حضرت صاحب کے تمہارے فلان عقیدے تو کیا کہتا ہے پھر وہ کوئی سوچتے ہیں یا سمجھتے ہیں وہ تو ایک لچکر ہوتا ہے بے پناہ پران نے کہا کہ تیسری چیز اس کے اندر اپنی تھی اگلا جرم جو گنا رہا ہے تیسری چیز اس کی تیرون اس کا نمائندہ وہ بھی دنیا کی اندر ضرب المثل ہے یہ تینوں عجیب بات ہیں یعنی یہ اتنی بلندی کی چوٹی کے مجرم ہیں کہ فیرون بھی حامان بھی تیرون بھی یہ بطور ضرب المثل کے چلے آ رہے ہیں اپنے غلط نظام کے نمائندہ کی حضی وہ وہ شخصی حکومت کا نمائندہ حامان پیشوائیت مذہبی پیشوائیت کا نمائندہ تیرون نظام سرمایہ داری کا نمائندہ یہ نظام سرمایہ داری جیسی کہہ کے لئے تھی اس سے کیا ہوتا تھا وہ یہ کہ وہ بادشاہ کہتا تھا حکومت والا کہتا تھا آنا ربو کو تماری روٹی میرے ہاتھ میں رزق پر میرا کنٹرول سویڈی سی بات کہ جب روٹی پر جس کنٹرول ہوگا اس کے تو سارے محکوم اور محتاج ہوں یہ ٹیکنیک ہوتی کہا یہ تھا جو بڑا درم تھا اس قداد کی قیفیت یہ تھی کہ حق کی بات کہنے کہ کسی کو اجازت نہیں روان نے بتایا کہ جب وہ جو مذہبی پیشوائیت بلوالے بلائے تھے ان میں کچھ ایسے تھے وہ ساہرین دربار فیرون جسے ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے جب صداقت تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ انہوں نے اعلان کر دیا اطراب کر دیا کہ ہم امان لائے یہ بات سکی کہتا ہے دپھرے ہوئے شیر کی طرح وہ گر جائے فیرون کہ مجھ سے پوچھے بغیر ہی یہ تم اس کی حدا فت کا اعلان کر رہے ہو اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں اپنی ضمیر کی آواز یا اپنی سکی بات جس آپ سمجھتے ہیں اس میں اسے زبان پر لے آنا اس کی اجازت کے بغیر یعنی سچ کہنے کے لیے اس کی اجازت کی ضرورت ہوتی یہ عجیب آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن نے کیا تأثری دی ہے جرائم کی کیونکہ اتنی بڑی قوم کی تباہی کے متعلق تو یہ پوچھنا بات تھی جس کی وجہ سے وہ دوبا ہے یہ جرائم دی آئے ہیں قرآن میں تو کہتا ہوں کہ تاریخ بتا رہی ہے کہ ان میں سے ایک یرم بھی ایسا ہے جو دوبو دیتا کام تو وہاں تو اتنے کٹے تھے اور آج دنیا کی حالت پر آپ غور کر دی جی اپنے سمیت کہ ان میں سے کون کون سے وہ جرائم ہیں جو رائے جرام ہو رہے ہیں کیونکہ خدا کا وہ قانون جو تھا وہ چلا گیا اس کے ساتھ وطم ہو گیا وہ قصہ مآز اللہ وہ تحیو کے یوم ہے اس کا قانون تو زندہ و پائندہ ہے یہ ہے وہ چیزیں جس کیلئے قرآن ان کو دورات ہے اتنے بڑے پہ ہاتھ ڈالنے کے لئے بڑے آہنی پنجے کی دور سی کہا ہاتھ ڈالا یہ عزیز کا لفظ کچھ کام قوت والا نہیں مقتدر بھی بھی ایسا بڑی سخت خلادی گریفت والا خدا کا قانون اس نے پکڑا اتنی سخت قانون کی ضرورت تھی اب یہاں وہ آکے ان کا مخاطب ہوتا بات یہاں تک چلنے کے بعد آپ دیکھئے وہ ایک تصییدے میں ہوتا ہے تشمیب کے بعد آنا اصل مقصد کے اوپر یہ کہتے ہوئے کہا کہ سنداز سے بتا بات کر تاریخی داستانے پیش کر رہا ہے ترتا چلے آرہا فورا ہی وہ کہتا آتو فارو خیر من اولائکم ہم لکم براست تن فی زبر کہو تمہارے یہ جو بڑے بڑے سر کردہ ہیں ان سے بڑے تھے جن کی بات ہم نے کی ہے کیا بات سمجھانے کی کیا انداز ہے بات کرنے کہو تم ان سے بڑے ہو یا تمہارے پاس کوئی دستا وید ایسی آگئی ہوئی ہے ایسی آگئی ہوئی ہے کہ ان کے ساتھ تو یہ کچھ ہوا تھا تمہارے ساتھ نہیں ہوگا کہ اسے کوئی سند لے رکھی ہے تمہیں ایسی ایکسپشن ہے تمہارے لیے خدا کے قانون میں تو ایکسپشن ہو نہیں سکتے کسی کو سند نہیں مل سکتے فیقہ کی یہ سند جو ہے کہ بادشاہ یا سلطان جو ہے وہ جو جرم بھی کرے قتل کے سوا اس سے معاخضہ نہیں کیا جا سکتا یہ خدا کے قانون کا فیصلہ نہیں ہے یہ جو اس نے کہا تھا کہ تمہارے پاس کوئی سند ہمارے ہاں کی ملوکیت نے سند بھی پجار رکھی اور انہوں نے یہ بھی کہہ رکھا تھا ایک نے یہ کہا تھا یہاں معاخضہ نہیں ہوگا وہ دوسرے تھے انہوں نے آگے کہا تھا سیامت میں بھی معاخضہ نہیں ہوگا بادشا سے یہ ہے نا کہ کیا تمہارے پاس کوئی آزی سند ہے شاید انہوں نے ملوکیت والوں گیا دور ملوکیت میں یہ سند انہوں نے لے رکھی ہوئی کیا ہمیں کچھ نہیں ہوگا پھر پوچھئے بغداد کی جلیوں سے اور اور پھر یہ تو ہزار سال سے ہمارے ساتھ جو ہوتا چلا رہا ہے آج آپ غور فرمائیے کہ دنیا کی عظیم و شان قوم ایک عرب کے برابر قریب آبادی دہر زخار ایک مراقش سے انڈونیشیا تک تلات و میزی ہیں اس سمندر کی دیکھئیے اور وہ اتنی سی چلیا سی ایک حکومت ان دوسروں کے ہاتھوں سے وضع کی گئی ان کی آت زلط میں تلوغ ہو رہا ہے ایک عرب مسلمان جو ہے اب ہمی آنسے نہ کھولو تو اور بات ہے ورنہ زلط پرتی پستی کہ اس سے زیادہ اور شادت کیا ہو سکتی پوری امت ایک عرب کے قریب ان کے ہاتھوں سے جو کچھ ہو رہا ہے روح کب کب اٹھتی عزیز آنمان اس کی راستان سن سن یہ کیا کرتے ہیں اس کے مقابلے یا تو عرفات میں جا کے دعا مانگ رہے ہیں اور یا پھر اس امریکہ کے پاس جا رہے ہیں اس کے خلاف مدد مانگ کے لیے وہ امریکہ جس کی بل دوتے کہ یہ سب کچھ کر رہا ہے قانون مقابل یہ نہیں ابھی زنیمت میں سمجھتا ہوں اپنی مصیرے سے کنا ابھی مولت کا وقفہ ہے جو ہم زندہ ہے لیکن وہ تو نتیجہ تو بدلے گا نظام کے بدل نس آپ فار خیر من علائ کم حمل برہ تن سے زمر کہا جواب ان کا سمجھ ام یقون نحن جمی منتصر ہو بڑا جتہ ہمارا ہے بڑا لسکر جررار ہے ہمارے پاس ہم مقابلے میں آئیں گے ہمارے اور مدد ذات بہت قبیلے ہیں جو ساتھ آئیں گے ہمارے میں جواب یہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ غلط نظام کا نتیجہ تباہی ہوتا ہے ہمارے پاس بڑی خوضے ہیں آپ کو یاد ہو کہ میں شروع میں کہا تھا جب قرآن نے کہا تھا کہ ساتھ آ پہنچی ہے اور وہ شکت قمر جہاں میں نے عرض کیا تھا اور ساتھ میں نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں تو قیامت پر جب یہ غلط نظام کے نتائج جو پہلے زیر زمی چلے جا رہے ہوتی ہیں پھر وہ عمر کے سامنے آ جاتے ہیں اس کو اتصالات کہتے ہیں کسی نتیجے کا اچانک سامنے آ جانا اسے کہتے ہیں اتصالات یہاں وہ کہا یہ قرآن کریم میں یہ کہتے ہیں ہمارے بڑے جتھیں بڑے لام لشک ہمارے سیو زب جم و جو لہ دو میں کہا تھا کہ روایت میں یہ آیا کہ ددر کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم جب لشکت راستہ ہو رہا تھا تو حضور اپنے خیمے میں یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے کہ خدا تیرا وعدہ یہ کہ ہمارے ہاں تو ان چیزوں کے لئے اول تو یہ بات کہ ہمارے لئے ہے ہی نہیں یہ 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 نصارہ کے مطلق یا یہ مجوسیوں کے مطلق یا یہ کشاش عرب کے مطلق تمہارے مطلق ہمارے مطلق جنت اور اس کی ہو رہے ہیں ہے ضرور قرآن میں ہمارے لئے نہیں ہمارے لئے یہ معزات بیان کر داد دینا علمیہ کیا بات ہے سبحان اللہ کیا شیخ مواز اللہ خود ان کے ہاں یہ چیز موجود ہے بدر کے میدان میں حضور یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے اور اس کے بعد ہے بلے سات موعد و سات و دح امر یہ دیکھو سات کا لفظ اس دوسری آیت میں دو دفع گوا ہے کہ یہ ہے وہ اس سات جو ہم جس سے تمہیں کہتے تھے کہ وہ آ جائے گی اچانک انقلاب کی گھڑی آ جائے گی اور بڑی سخت ہوگی بڑی کڑوی کسیلی ہوگی نگلی نہیں جائے گی آسانی سے یہ اس سات ہے یہ جو انقلابات سرکش ہو گیا ہے اور وہاں یہ کہا تھا کہ اس سات اس سے تیشتر وہ نگاہوں سے مخفی پوشیبہ چلی آ رہی تھی اب ہمارا پروگرام یہ آ گیا ہے کہ وہ نمودار ہو کر سامنے آئے جاؤ اس کی طرف کسے کہتے ہیں اس سات قرآن کہتا ہے کہ یہ انقلابات یق لخت نہیں آیا کرتے بہت دو سے شروع ہو جاتے ہیں یہ لیکن پہلے یہ نگاہوں سے اوجد ہوتے ہیں جو تبدیلیاں آتی ہیں ایسی غیر محسوس سے ہوتی ہیں کہ محسوس طور پر مری طور پر وہ نگاہیں ان کو نہیں دیکھ تک لیکن وہ تو رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ وہ بڑھتی قانون کے مطابق ہر شہ بتدریج ارتقائی طور پر غیر محسوس طور پر بڑھتی ہے کہ اتنا سب بیج اس میں سے کونپل نکلتی ہے کونپل اوپر چڑھتی ہے پودا بنتی ہے دن لات اس کے پاس بیٹھے رہیے کبھی آپ کی نگاہیں اس چیز کو محسوس نہیں در سے چیز یہ بڑھ رہا ہے نشو نمائس میں آ رہی ہے پھول آ جائیں گے پھول کے بار پھول آ جائے گا اور پھل پھر آ اسطہ بڑا ہوگا پھر پکنا شروع ہو جائے گا دوربین دے کے بیٹھے رہیے اس کے بار خردبین دے کے بیٹھے رہیے ملعالہ محسوس ہو جائے ہو کہ سامنے تمہارے آ جاتی ہے تم اس وقت اس کو دیکھتے بلی ساتو موعدہ و ساتو ادھا و عمر موعدہ یہ یوں ہی نہیں آ گئی اس کے متعلق ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ تباہی آئے گی آ رہی ہے چلی آ رہی ہے اس کو تو صرف بے نکاب ہونا ہے ایک بار کہ بار سے نہیں آنا اس اور پھر ان المجرمین فی ظلال وسعور آگئی یہ تبتیز ان کی حصات میں اس انقلاب کے لیے یہ مجرمین یہاں پھر وہی لفظ آ گیا مجرمین سب سے بڑی سب سے بڑا تباہی کا موجم جو ہوتا ہے وہ جرم ہے ہمارے یہ جرم قرائم کو کہتے ہیں میں نے کسی دوسرے کے درخت کا پھل کاٹ کے لے جانا یا بھیڑ کی اون مون کر اپنے ہاں لے جانا اسے جرم کہتے تھے جرم تو ہے یہ دوسرے کے پھل کے پھل کے لے جانا وہ جو اس کے لیے بھیڑ بچاری کے لیے وہ ہی تو سامان ہوتا ہے فردی سے اپنے آپ کو بچانے کا لباس بھی رہی گریب کے پاس ہوتا ہے کسی کا دیا ہوا نہیں ہوتا کسی کا اڑھایا ہوا نہیں ہوتا اس کا اپنا ہوتا ہے تم اپنے چار پیسے کی خاطر سارا مون کے لے جاتے ہو اور اس کو چھٹرتی ہوئی چھوڑ جاتے ہو اندازہ جائیے عزیزہ نے یہ قوم اور اس قوم کے الفاظ جتے کیا اس سے بڑا جرم کوئی انسانیت میں ہو سکتا ہے دوسرے کی محنت کا پھل بھی کاٹ کے لے جاؤ کوئی چیزیں جو فطرت نے اس کو دی ہی ہیں وہ بھی چھین کے لے جاؤ اور اس کو برہنہ کر جاؤ دیکھو کہ کس قدر یہ مسئیبت میں ہے تباہی میں ہے عذاب میں ہے جب ہم لفظ ہوتے ہیں عذاب بولتے ہیں تو جھٹ سے ہمارے ہم قیامت کا دوزخ ہے اس کے شو لے آتے ہیں یہاں کچھ نہیں ہوتا تباہی ترجمہ کرو تو یہ نئی بات ہے اس لیے کہ پھر تو اپنے آپ کو مبتلائے عذاب سمجھ نہ پڑے جانا تو ماز اللہ ہم اس کے محبوب کی امت عذاب وہ تو غیر مغدوب علیہ دعالین کا درجمہ چلا آرہا ہے مغدوب علی یہ عوضی میں نے ابھی یہ ارخی ہے جن کے آتھوں ایک عرب مسلمانوں کی یہ حالت مغدوب علی آدھ بھی یہ دعالین عیسائی آپ ہم سراد مسلم والے سراد یہ سیدھا راستہ تو ہے ان کا نہیں ہم تولائے ہوں مغدوب علی دعالین کا راستہ چل تولائے ہوں سیدھے ہی ہم ان کے اوپر بہ اتنا سے جھر گئے یوم یسحبون فی نار علی وجوہ ہم زو کو مس سقر و پھر آگ اور اس کا عذاب اور جہنم قیامت اس عذاب کا عزیزہ نے اتلے دنوں جو تھی اخبارات میں آئی ہیں فلسطینیوں کے ساتھ لبنان میں آخری مرحل پر جو کچھ ہوا ہے اس سے شدید ترش عذاب کی کوئی شکل اور ہو سکتی کاغ گسیٹے جائیں گے یہ اس عذاب کی اندر کہا جائے گا کہ ہم تم کہتے چلے آرہے تھے اتنے عرصے سے تم اسے جھوٹا سمجھ رہے بار بار تمہیں وارم کیا جا رہا تھا دلائل و بصیرت سے سواہد سے غورت سے لیکن تمہارے کام کے جو نہیں لیٹی آپ دیکھ لی زوق مستفق اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ اتنے عرصے سے جو ہم یہ کچھ کر رہے تھے تیرہ سال نبی صلی اللہ سال مکہ میں بھی ان کو وارننگ دے رہے تھے آخر میں جا کے مدینہ کی پہلی دوسری سال میں جا کے یہ نمودار ہوئی ہے نا ساتھ تو یہ پہلی دن کیوں نہ ہوگیا شروع میں کیوں نہ ہوگیا کیا بات یہ اس لئے ایسے نہیں ہوا کہ ہم نے ہر چیز کے لئے ایک پیمانہ بنا رکھا ہے ایک قانون بنا رکھا ہے بیز کے پھل تک جانے کے لئے کس قدر کہتے ہیں کسی کو تقدیر کہتے بیز کی یہ تقدیر وہ ایک پیمانہ ہے جس کے مطابق معافہ جاتا ہے کہ اس کی نشو نماغ ہو رہی ہے اور کہاں تک کوئی ہے وہ کہا یہ بات کہ یہ پہلے دن کیوں نہیں ہو گیا اگر کوئی پوچھے کہ آج چھے مینے کے بعد یا آہ مینے کے بعد جا کے اتنا سا عام لگا ہے کہ جب ہم نے گھلی گوئی تھی تو اسی دن کیوں نہیں ہو گیا یہ کہا اس لئے کہ اس کے لئے ہم نے قدر بنقرر کی ایک تیمانہ تھا قوموں کے جرائم یا ان کے عمال اور اس کے محسوس نتیجے کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے وہ ہے جو تیمانہ ہوتا ہے ایک قانون ہوتا ہے مقافہ تیمان کا اور اس میں قانون ہوتا ہے محلت کا اور یہ بھی اس کی بڑی رحمت ہے کہ وہ پہلی ہی لذکش کے اوپر چہتے نہیں دواغ دیتا محلت کا وقفہ دے دیتا وہ کہتا ہم تو اپنے بندوں کی اوپر بڑے رہی واقع ہم نے ہم نے ان سے انتظام لینا ہے کہ جرہ سے ہمارے خلاف انہوں نے جیو کیا اور ہم نے پکڑا اس سوال تو یہ کا ہے اس لئے ان کو یہ وارننگ دی جاتی ہے اور محلت دی جاتی ہے اور دو تینیں قوموں کی تباہی اور اس وارننگ کے سلسلیں بھی یاد رکھی یہ قرآن میں دو متدب مقام پہ اور دو تین جگہ تو نمائے الفاظ میں یہ کہا ہے کہ دو شرطیں ہوتی ہیں پہلی چیز یہ کہ ان تک یہ بات پہنچانے والا کوئی ہو یا بات پہنچ گئی ہو کہ ان کا نظام غلط ہے تباہ کن ہے وہ ایک دن اس کے ہاتھ تباہ ہو جائیں گے یہ بات پہنچائی جائے اور دوسری شرط یہ ہے کہ ان میں اس بات کے سمجھنے کی صلاحیت ہو کیا بات ہے اور پھر محلط کا وفہ ہو تو فیصلہ ہوتا ہے ہمارے قانون کا وہ تو آپ جبکنے میں سامنے آ جاتا ہے وہ قدر کا مرحلہ ہے نا اس میں سے بھی گزرنا ہوتا ہے یہ بات کہ اس جرم کا نتیجہ تباہی ہے وہ تو فیصلہ آنکھ پہ جھپنے کی بھی لیر نہیں لگ گی شریع حساب ہے وہ بڑی جلدی حساب کرتا ہے لیکن اس حساب کی معنی یہ ہے یہ بتاتا ہے کہ اس کے لیے اتنا وقت ہو گا ان مراحل ورنہ قانون کا فیصلہ ہمارا تو آنکھ جھبتنے کے میں زیادہ وقت لگتا ہے اس سے بھی کم نہیں واحد وَلَقَدْ أَحْلَقْنَ أَشْيَاءَكُمْ ان سے کہو کہ یہ تھی تمہارے جیسی اور قومیں جو اپنے جرائم کے نتائج میں ہمارے قانون کے مطابق یوں حِلَاکُم دیکھا تم اور اس کے بعد فَحَلْ مِمْ مُدَّ كِرِم کیا کوئی ہے تمہارے ہاں ایسا کہ جو اس سے نصیح پڑے وہ قان وَكُلَّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ قِسْزُّوْهُ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ کر لیا حکومت ہماری محلقت ہماری قوت ہماری قارندے ہمارے تی ای ڈی ہماری کون دیکھ رہا ہے کہا انہیں پتہ نہیں کہ جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں وہ ہمارے تی ای ڈی کے ریجسٹر میں درج ہوتا ہے جو کچھ کریں وَكُلَّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَفِرُ چھوٹی بات بھی بڑی بات بھی کوئی بھی اس کی لگاہوں سے اجل نہیں رہتی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز بھی چھوٹ گئی ہے اس میں تو کہتا ہے نا کہ ہم تو نگاہوں کی خیانت و دل میں گزرنے والے خیالات تک سے بھی واقف ہوتے ہیں یہ جرم یہ نہیں ہے کہ جو سرزد ہو کے سامنے محسوس شکل میں آئے تو جرم ہوتا لیکن وہ تو چور تو نہیں چور کی محسوس مارتا وہ تو دن میں ارادہ پیدا جب ہوتا ہے کہتا یہی سے سارا شر اڑتا ہے بیج تو یہی ہے اور اسی لیے وہ جو زور دیتا ہے وہ تطہیر قلب و نگاہ پہ دیتا ہے کہ سری پاکین بھی خیالات اور ذہنیت کے اندر جذبات کے اندر قلب کے اندر دماغ کے اندر یہاں سے وہ اپنی تعلیم شروع کرتا ہے کہ اگر خیال ہی نہ گزرے جرم کا تو جرم سرزد ہی نہیں ہو سکتا حتی یہ تو ان کی قفیت جنہوں نے غلط نظام کے مطابق زندگی بسن کی اور اس کے برق آخری دوہ آیتیں آگئی سورہ القمر کی عزیز آن امان اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ وہ جنہوں نے احتیاط بردی اس بات کی کہ غلط نظام زندگی نہ اور پاہو صحیح نظام کیوں پر رہیں تقویٰ کے معنی ہوتا لگے داشت رکھنا کسی غلط بات کے انجام سے ڈرنا کہ آگ میں انگلی ڈال دی تو جل جی جائے گی اسے تقوی کہتے ہیں یہ مطابق پرحیز گار ہمارے ہاں تو آپ کو پتا ہے نا کہ ذہن میں تصور ہماری اگری نسل میں شاید وہ اس قسم کے دیکھ ہی نہ ہوں وہ ہوتے تھے مطابق پرحیز گار بچارے وہ یہی آج سے بندے غریب سے بچارے معاف رکھئے میں کسی کی تحقیر نہیں کرتا وہ گاؤں میں عام طور پر جلاہے ہوتے تھے اور ان کو بڑی تحقیر کی نظر سے دیکھا جاتا تھا مطابق پرحیز گار ہوں ہوں گاؤں کے کمی کمین ہوتے تھے میں نہیں کسی کی تحقیق کر رہا میں بات بتا رہا ہوں ہمارا نظام معاشرے کا یہ تھا وہ جو وہ ہوتے تھے دھوبی اور نائی اور تمہار اور یہ مردم شماری کا اس میں اس خانے میں امام مسجد کا بھی نام ہوتا تھا وہ کام تو ہوتا تھا آزان دی زمان اور باقی وقت وہ سارا وقت وہ سارا سا بھی مہلے میں گاؤں میں سرکر بھی ہوتا تھا سارے ان کے گھر کے کپ آلائی 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 سنے آلائی 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 میاں ہی جڑے سن ان کو کہتے تھے متقی پریزگاہ کہاں سے بات کہاں جا پہنچ وہ تو آگے کی بات متقی تو وہ ہوتا ہے یہ نہر ہوتی ہے اس کے تو معنی ہوتا ہے وہ عبی روان جو ہے نہر وہ جو شدابیاں اسے کیا بات ہے اس دوال کی جی بات میں تو سارا اٹھتا ہوں جب سور ذرا سا فرق دار کی ہے تو اس کے معنی ہو گئے اس کی وجہ سے وہ اس کے لئے ذرا سار کی وہ نہر ہے یہ نہر ہے سدابیوں کی زندگی کے اندر متقی جائیں فی مقعد صدق مقد یہ بھی ایک عجیب صدق آخری منزل نہیں ہے صرف بیٹھ نے کا مقام ہے تھوڑی دیر بیٹھ یہ نا یہاں تو پھر آگے چلیں گے موت ایک زندگی کا وفہ ہے یعنی آگے چلیں گے دم لے کا یہ دم لینے کیلئے بہت نظر کیا استعمال میں نے علیدہ میں من دا پہ زگر جاتی ہے وہ تو بہت بڑی اتھیک رہم کر جاتا ہے جیسے ذہن میں سمجھ تو کہ زندگی جنت کی آخری منزلہ اور اس کے بعد کی سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب اتنا عرصہ اسی طرح کہ روز بعد پانی چاری کی یہ کنی کے بور ہو جائے گا آدمی چند دنوں میں انہیں پتہ نہیں ہے کہ آخری منزل نہیں ہے وہ پر صرف سستانے کا مقام ہے تھوڑی دیر بیٹھنے کا مقام ہے کیا مقاد صدق خچائیوں کے ساتھ ملا ہوا کہاں سے اندہ ملیک مقتدر اب فرق بتا دی ایک ملیک مقتدر صاحب حکومت صاحب اقتدار قرآن تھا زبع کرنے والا ایک یہ خدا ہے ملیک مقتدر خاص طور کے وہ لایا یہ یہ الفاظ کہ ایک اس کی حکومت ہے جس کی حکومت کے اندر جنات و نہر و بخد صدق یہ قیفیت ہے جس میں ہوگی دونوں میں فرق قوت مرخیش معیوب کی نہیں ہے یہ ذریعہ ہے کسی دوسری کیز کے حاصل کرنے یا پہنچانے کا اس قوت کے ذریعہ سے اگر استحصال کرنے والوں کے قبض کو توڑ دیا جائے ان کی یہی قوت جو ہے یہ ہزار نیکیوں کا باعث ہے اگر مظلوم کی قلیہ آپ نے مروب دی ہے تو یہی قوت آپ کی ازاد جہنم بن جاتی ہے قوت تو وہی چیز ہوتی ہے ملی کے مقتدر فیرام بھی تھا جس کا پہلے ذکر کی ہے انسانیت کا کو زبعہ کر رکھ دیتا تھا ملی کے مقتدر ایک خدا بھی ہے جس کی قیفیت یہ ہے کہ اس کے نظام پہ چلنے والے جو ہیں جندگی کی شرابیوں کچھ حالیوں کے اندر مخدر کے اندر رہیں گے یہ ہوگا انکان جام وہ ہوگا اس کان جام سورہ القبر کی آخری آئیت آگئی اگلے درس میں ہم سورہ الرحمن لیں گے سار نام سے ہی دنوں کے اندر ایک توازم پیدا ہو جاتا ربنا تقبل مننا اننا کام تصمیل علیم ایک ضروری اعلان ہے